اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں راہستان میں تقریباً دس دنوں سے جاری سیاسی گھم آسان کو لے کر آج ہائی کورٹ میں ایک بار پھر سے سمات ہو رہی ہے اس بھی سچین پائلٹ نے ہائی کورٹ جانے کے ساتھ ہی کانگریس کے عالقیدت سے رابطہ بنائے رکھا ہے میڈیا ریپورٹوں کے بطابق پائلٹ نے نا اہلی نوٹس کو ہائی کورٹ میں چیلنج تو ضرور کیا ہے مگر اس کے ساتھ ہی پارٹی میں اپنے مطالبات پورے کروانے کو لے کر پریانکا گاندھی ورڈرہ سے مسلسل رابطہ بنائے ہوئے ہیں انڈین ایکسپریس نے اپنی ریپورٹ میں ذرائق کے حوالے سے بتایا کہ سچین پائلٹ پچھلے تین چار دنوں سے ہر روز اے آئی سی سی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی سے فون پر بات کر رہے ہیں حالانگے دونوں کے بیچ کیا بات چیز بھی اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے راہستان معاملے میں یہ اہم ڈیولپمنٹ ایسے وقت میں آیا ہے جب اشوک گہلود کی حکومت پائلٹ کی خیادت میں غیر مطمئن ارکان اسمبلی کے خلاف ایکشن کے لیے پلان بھی تیار کرنے میں جھوٹی ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے ہندوستان میں تیزی سے بڑے کورونا کیسز روز نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں وزارہ صحت کی جانب سے پیر کی صبح اپ ڈیٹ کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ کے پار کر گئی ہے ابھی تک چھے لاکھ ستیتر ہزار چارسو تیویس لوگ اس وائرس سے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک میں چالیس ہزار چارسو پچیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور چھے سو اکیسی لوگوں کی فوت ہونے کی اطلاع ہے ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز کی جملہ تعداد گیارہ لاکھ اٹھارہ ہزار تیریالیس تک جا پہنچی ہے اور ملنے والوں کی تعداد ستہوی 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 ستہو ستیانو ہو گئی ہے ہندوستان میں مہلک بابا کورونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن کا سلسلہ کئی ریاستوں میں ابھی بھی جاری ہے کرناٹک کے گلبرہ میں لاکڈاؤن ایک ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اب لاکڈاؤن ستہوی جولائی کی ادار تک رہے گا جمہوں کے زیلہی عوضہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے چوبیس جولائی سے مکمل ویکنڈ لاکڈاؤن پر عمل کیا جائے گا ٹیملناڈو میں مسلسل تیسرے اتوار کو سخت لاکڈاؤن پر عمل کیا گیا اور ہر جگہ سڑکے سنسان نظر آ لیتی انوانچل پردیش حکومت نے دیرل حکومت کے علاقے میں مزید دو ہفتوں کے لیے لاکڈاؤن میں توسیح کی ہے اب ایٹان اگر کیپیٹل ریجن میں لاکڈاؤن تین اگس تک رہے گا بینگلورو ووبلدیا کے سربراہ منجونات پرساد نے کہا کہ 22 جولائی کو ختم ہو رہے ایک ہفتے کے لاکڈاؤن میں توسیح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مغری بینگل حکومت نے مزید 63 علاقوں کو کنٹنمنٹ زون خرار دیتے ہوئے سخت لاکڈاؤن نافذ کر دیا ہے مہاراشتہ کے تھانے میں لاکڈاؤن منتقیب علاقوں میں 31 جولائی تک بڑھا دیا گیا ہے جو ونید جولائی کی آدھی رات کو ختم ہونے والا تھا ہندوستان میں کوئٹ ونید سے صحت یابی کی شہر ہے سب سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود اب تک صحت یاب افراد کی جانب سے پلازم آتیا میں تیز ہی نہیں آئی ہے ایسے میں وزیر صحت حرش وردن نے کہا کہ عوام کو وبا سے مقابلہ کرنے میں آگے آنا چاہیے ایمس ہسپیٹل میں وردن نے پلازم آتیا کی مہیم کا آغاز کیا جس کا احتمام دہلی پولیس کی جانب سے کیا گیا تھا اس موقع پر کوئٹ ونیس سے صحت یاب دہلی پولیس کے 26 ملازمین نے اپنے پلازم آتیا دیا وزیراعظم نیم درمودی امکان ہے کہ پانچ اگس کو آیودھیا میں راماندیر کی تعمیر شروع کرنے کی بھومی پوجن تقریب میں شرکت کریں گے اور اس کے لئے راماندیر ٹرسٹ نے تیاریاں شروع کر دی ہے ٹرسٹ کے حرکان نے یہ بات بتائی صدر نیتیا گوپال داس نے بتایا کہ گرب گرام میں چالیس کلو گرام چاندی کی اینٹ رکھتے ہوئے بھومی پوجن ادا کی جائے گی اس سلسلے میں تین روزہ ویدک رسومات تین اگس کو شروع ہوں گی اوتا پردش کے چیف نشتر یوگی عدیت اینات بھی بھومی پوجن تقریب میں شرکت کریں گے ان سی پی کے سربراہ شرط پوار نے آج یہ کہتے ہوئے موڈی حکومت پر تنس کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایودھیا میں راماندیر کی تعمیر سے ملک بھر میں کوئیڈ ونیس کی وبا قتم ہو جائے گی کرونا وائرس کا مکمل خاتمہ فیلحال مہاراشتہ حکومت کی اولین ترجی ہے واضح رہے گئے آئندہ مہارا مندیر کی تعمیر کے سنگے بنیاد کی تقریب میں شرکت کے لئے وزرعظم کو مددوب کیا گیا ہے اور اس کے لئے پانچ اگس تاریخ مقرر کی گئی ہے شرط پوار نے شولاپور میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت کو فیلحال کرونا وبا اور لوگ ڈان سے پیدا شدہ مسائل حل کرنے پر اپنی توجہ مرکز کرنی چاہیے مندیر کی تعمیر کرنے سے مسائل اگر حل ہو سکتے ہیں تو پھر اسی کو اولین ترجیح دی جائے ائرپورٹ ایتھارٹی آف انڈیا نے 63 ہندوستانی ائرپورٹس کے لئے 189 باڈی اسکینرز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جو موجودہ دور فریم میٹل ڈیٹیکٹرز اور ہینڈ ہیلڈ اسکینرز کی جگہ لیں گے اے آئی اہدہ داروں نے بتایا ہے کہ باڈی اسکینرز کی خریداری کا عمل کوئیڈ ونیس کی وبا سے پہلے شروع ہو گیا تھا یہ اسکینرز جتنا جلد ممکن ہو حاصل کرنا اہم ہو گیا ہے کیونکہ مارچ سے سیکیورٹی اہدہ دار مسافرین کی تلاشی کم سے کم کر رہے ہیں 189 اسکینرز میں ونیس چننے ائرپورٹس 17 کولکتہ ائرپورٹ اور 12 پونے ائرپورٹ کے لیے ہوں گے اے آئی سارے ملک میں 100 سے زیادہ ائرپورٹس کی مالک اور منتظم ہیں حضر آدم نے اندر مدین اتوار کو سات ریاستوں بحار آسام آندہ پردیش تلنگانہ ٹیملناڈو ہیماچل پردیش اور اتراکھن کے وزیر آلہ سے گفتگو کی ذراعہ سے ملی اطلاعات کے مطابقی دوران انہوں نے ان ریاستوں میں کرونا وائرس کے پھیلنے کی صورتحال کا جائزہ لیا ساتھی بحار اور آسام میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر بھی گفتگو کی اس بیج وزارہ صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں کرونا کی وجہ سے ہوئی امباد کی شرع تیزی سے نیچے آ رہی ہے اس وقت یہ شرع دھائی فیصد ہے جو پوری دنیا میں سب سے کم ہے وازرے کے ہندوستان میں کرونا متاثرین کی روزانہ تعداد اب تیس ہزار سے تجاویز کر گئی ہے بکریت کی دن خریب آ رہے ہیں مگر اس تعلق سے صورتحال واضح نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں بیچینی اور تشویش بڑھتی جا رہی ہے اس بیج مہاراشتہ حکومت کی جانب سے جاری غیر واضح گائیڈ لائن نے مزید پیچیدگیاں کھڑی کر دی ہے اس معاملے میں سب سے زیادہ سوال مسلم عراقین اسیملی اور خاص طور سے ان پارٹیوں کے مسلم عراقین اسیملی پر اٹھ رہے ہیں جو حکمرہ محاز میں شامل ہیں اور وزارت پر بھی فائز ہیں بزرگ علی مدین مولانا سید خالد اشرف کے مطابق ریاستی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خربانی ایک مقدس فریضہ ہے کوئی رسم نہیں اور جو حالات ہیں ان میں عوام کا خیال رکھتے ہوئے اگر دیگر تمام سہولتیں احتیاط کے ساتھ مہیاں کروائی جا رہی ہے تو آخر خربانی کے لیے رکاوٹ کیوں ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مسلم سیاسی لیڈر اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مسئلے کے حل کے لیے خطئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہے ہیں لوگ اپنے اپنے طور پر ملاقات کرتے ہیں چنانچہ حکومت پر ان ملاقاتوں کا اور بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے مسلم لیڈران کو ایک ہو کر اس مسئلے میں کوشش کرنی چاہیے اور یہ بات سوچے بغیر کہ حکومت کو یا وزیر اعلیٰ کو ان کا موقف کیسا لگے گا دوڑوں کا انداز میں اپنی بات رکھنی چاہیے شہریت ترمیمی ایک کے خلاف مظاہروں کا مرکز بن کر اُبھننے کی وجہ سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھلے ہی نشانہ بنایا جا رہا ہو پولیس بھلے ہی اس کے طلبہ کو کیمپس میں گھس کر بے دردی سے پیٹے اور سی اے مخالف مظاہروں میں شرکت کی پاداش میں ان پر یو اے پی اے جیسے سخت خانون کا اطلاق کرے مگر مرکزی وزارت برائے فروغ انسانی وسائل کو اپنی سالانہ جائزہ ریپورٹ میں یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ جامعہ کی کارکردگی دوہزار ونیس بیس میں غیر معاملی رہی ہے اس کی اطلاع خود جامعہ ملیہ اسلامیہ نے دی ہے جو ملک کے ایسے ممتاز تعلیم مراکس میں سے ایک ہے جہاں طلبہ نہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ سماجی طور پر بھی متحریک اور سرگرم رہتے ہیں وزارت فروغ انسانی وسائل کے ذریعے بھیجے گئے ایک مکتوب کے مطابق سالانہ عمومی جائزہ ریپورٹ میں جامعہ ملیہ نے 9.23 فیصد مارکس حاصل کیے ہیں وائس چانسلر پروفیسٹر نجمہ اختر نے یونیورسٹی کی اس کامیابی کو اساتذہ کی محنت کا نتیجہ خرار دیا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ یونیورسٹی اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائے گی انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی یہ کامیابی ہیں اس لحاظ سے مزید اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ دوشتہ چند مہینوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو شدید چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اتوار کو دہلی میں بھی بھاری بارش کے سبب پرانی دہلی کے ہاؤس خاضی علاقے میں قائم دو صدیوں کی گواہ مجید مبارک بیگم کے بڑے گمبت کا ایک حصہ اور چھوٹی مناریں شہید ہو گئی اٹھارہ سو تیویس میں تعمیر یہ مجید دہلی وقبت کے تحت آتی ہے جبکہ آج بھی یہاں مستقل طور پر نماز ہوتی ہے اور معامل کے مطابق دیکھ رہے کے لیے منتظمہ کامیٹی بھی خائم ہے بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کے روز دیز بارش کے درمیان یہ گمبت بھاری آواز کے ساتھ گر گیا مجید کامیٹی کے سیکریٹر سید زفر احمد کے مطابق وہ صبح مجید میں نماز پڑھ کر گئے تھے جس کے بعد یہ حادثہ ہوا بیہار کی سترہ فیصد مسلم آبادی کی ترقی کے لیے بیہار حکومت کے ذریعے شروع کی گئی مختلف فلاح اسکیموں کا فائدہ مسلم آبادی کو کتنا پہنچ بایا ہے یہ کہنا مشکل ہے مگر معکومہ اقلیتی فلاح کے ذریعے حج بھون میں ایک دہائی سے چل رہی کوچنگ اینڈ گائیڈ لائن سینٹر کا فائدہ مسلم طلبہ کو ضرور حاصل ہونے لگا ہے یہ بات ایک بار پھر ست ثابت ہوئی ہے دو روز قبل بی پی ایس سی مینز امتحان کا ریزلٹ جاری ہوا جس میں اس سینٹر سے استفادہ کرنے والے ستاون مسلم امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جس میں سولہ طالبات بھی شامل ہیں ان کی شاندار کامیابی پر پدمہ شریف مولانا آزاز یونیورسٹی جودپور کے وائز چانسلر پروفیسر اختر الواسے نے سب ہی امیدواروں کو تحنیت پیش کی اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس کے لیے حکومت بیہار اور خصوصی طور پر محکومہ اقلیتی فلاہ کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری آمیر سجانی کی جتنی بھی ستائش کی جائے وہ کم ہیں اس کام میں آمیر سجانی جس طرح دلچسپی لیتے رہے ہیں وہ بھی خابل تقلیل مثال ہے بولیوڈ اداکار امیتہ بچن فردن ابیشک بچن بہو ایشوریہ رائے بچن اور پوتی آرادھیا کے کرونا پاؤگیٹیو پائے جانے پر نامور گلوکارا لطا منگشکر نے کہا کہ یہ ایک تماشے سے کم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ وائرس کسی کو نہیں چھوڑے گا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ابھی برخرا رہے گا امیتہ بچنے سے مطالق انہوں نے کہا کہ وہ اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں سعودی عرب میں حج سیکریٹی فورسز کے کمانڈر نے کہا کہ اس سال حج موسم کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں حج کے دوران سخت حفاظتی تدابیر کا اعلان کیا کیا ہے حج سیکریٹی فورسز کے کمانڈر نے بتایا کہ اس سال مختلف ملکوں کے شہری محدود تعداد میں فریضہ حج ادا کرے گے سرکاری عددان نے مزید کہا کہ کسی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کو اجازت نامے کے بغیر حج مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی خلاف وردیاں کرنے والوں کو کڑی صدایں دی جائے گی نئے کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں حاجیوں کی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں ہرمین شریفین انتظامیہ نے یوم عرفہ کے خضبے کا پانچ دبانوں میں ترجمہ کرنے کا فشلہ کیا ہے اردو سمیت انگریزی، فرانسیسی، انڈونیشئی اور فارسی دبانوں میں خضبے کا ترجمہ کیا جائے گا انتظامیہ نے کہا کہ ہرمین شریفین انتظامیہ دین کا صحیح فہم دنیا کو پہنچانے کے لیے ہرمین شریفین کے خضبات کا ترجمہ کرواتی ہے اس سال یوم عرفہ کے خضبے کا پیغام بھی دنیا پھر میں پہنچایا جائے گا مساجد کی شہادت کے مسئلے پر میدان میں آنے تیار ہیں علماء مساجد کی شہادت کے معاملے میں فکر مند ہے سیاسی فیصلہ یا فکر سیاستدانوں کا کام ہے لیکن مذہب اسلام میں مساجد کو کافی اہمیت حاصل ہے اس لیے مساجد ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے مولانا مفتی عبدالبنگری مزاہری نے آج دیگر علماء اکرام کی حمراہ منقیدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا اور چیف نشٹر کیسی آر سے دریافت کیا کہ آپ سیکولر جمہوریت پسند چیف نشٹر ہیں یا آپ کی پارٹی سیکولر اور تنگ نظر ہیں تلہنگانہ سیکریٹرٹ کی مسجد کی ہو یا کسی اور علاقے کی ہو مسجد مسلمانوں کے لیے جان سے عزیز ہوتی ہے اور مسجد کا نام دور و دیوار کا نہیں ہوتا بلکہ جن مقامات پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے انہوں نے واضح کیا کہ مسجد کی تعمیر سے زیادہ مسجد کی جگہ مطلوب ہے انہوں نے کہا کہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ سیکریٹرٹ میں موجود دونوں مسجد کو ان کی اپنی جگہ پر تعمیر کیا جائے کسی اور مقام پر مسجد کی تعمیر کو خبول نہیں کیا جائے گا اس فریس کانفرنس میں مولانا مفتی صادق مئیدین فہیم مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا الشیخ عبد الرحیم خورم جامعے کے علاوہ دیگر علماء اکرام موجود تھے وزیراعظم نے اندر مودی نے آج چیف نشٹر تلانگانہ کیچ اندر شکر راؤ سے فون پر رابطہ کرتے ہوئے ریاست میں کوئیڈو انیس کی صورتحال پر تبالہ خیال کیا وزیراعظم نے آندرہ پردیش بیہار آسام ٹیمیل آڈو ہیماتل پردیش اور اتراکھن کے چیف نشٹروں کو بھی فون کیا اور وہاں کی کورونا وائرس کی صورتحال پر بات کی اس کے پیشن اندرہ وزیراعظم نے آج چیف نشٹر تلانگانہ کیچ اندر شکر راؤ سے فون پر رابطہ کرتے ہوئے ریاست میں کورونا وائرس کی صورتحال سے واقفیت حاصل کی ذراعہ نے بتایا کہ وزیراعظم نے کورونا سے نمٹنے کے لیے ریاستی حکومت کے اقدامات کے تعلق سبھی معلومات حاصل کی وزیراعلا کے چندر شکر راؤں نے وزیراعظم کو ریاست میں کرونا کی صورتحال کے علاوہ اس سے نمٹنے کے لئے حکومت کی جانب سے کیے جارے اقدامات سے واقف کروایا تلنگانہ میں اتوار کو ایک دن میں کرونا کے بارہ سو چھے نو نئے پازیٹیو کیسز ریپورٹ میں ہیں اس طرح اب تک ریاست میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی جملہ تعداد پائنٹالیس ہزار چھہتر ہو گئی ہے آج ایک دن میں چھے امباد کی بھی اتلاعات ہے جس سے اب تک مرنے والوں کی تعداد چار سو نو ہو گئی ہے ریاستی حکومت کے ایک بولیٹن میں کہا گیا ہے کہ آج ایک دن میں جملہ ایک ہزار آٹھ سو اکتیس مریضوں کو علاج اور صحت یابی کے بعد ڈسچارچ کر دیا گیا اب تک جملہ بتیس ہزار چار سو ارٹیس مریضوں کو صحت یابی کے بعد ڈسچارچ کیا گیا ہے اور اب بھی مزید بارہ ہزار دو سو چوبیس مریض مختلف دواخانوں میں زیر علاج ہیں ریاست میں لاکڈان میں ریایت کے بعد بھی رات کا کرفیو برخرار ہے لیکن اس پر شہر میں کس حد تک عمل آوری کی جا رہی ہے اس کا اندازہ رات دیرگرہ تک کھلے پانچ شاپس ہوتلوں کے علاوہ دیگر تجارتی اداروں کو دیکھتے ہوئے لگایا جا سکتا ہے لاکڈان کے دوران خوانین کی خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے باوجود شہر میں اب بھی کئی تجارتی سرگرمیاں رات کے اوخات میں جاری ہیں جن کی اجازت نہیں دی گئی ہے دن کے ساتھ رات کے اوخات میں دونوں شہروں کا واضح فرق محسوس کیا جانے لگا ہے اور پرانے شہر میں رات دیرگرہ تک کولڈرنگز پانچ سیکریٹ کی فروخت معامل کے مطابق جاری ہے جبکہ شہر میں کرونا مریضوں کی بڑھتی تعداد کے سبب یہ کہا جا رہا تھا کہ لاکڈان میں سختی کی جائے گی یا دوبارہ لاکڈان کیا جائے گا لیکن چند لاپروہ تاجرین اور دکانداروں کے سبب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ شہر میں کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے پرانے شہر کی گنجان آبادیوں میں رات دیرگرہ اشیاء خودنوش بھی فروخت کیا جا رہے ہیں اور پولیس کو بھی علم ہے کہ کن مخامات پر یہ سرگرمیاں جاری ہیں لیکن پولیس بھی ان کو روکنے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے بلکہ دریاف کرنے پر کہا جا رہا ہے کہ ان سرگرمیوں کو روکنے رات دیرگرہ تک گشت ضروری ہے اور حملے کی خلط کے سبب وہ ایسا نہیں کر سکتے رات دیرگرہ پان کے ڈبوں اور دیگر اشیاء کی جن مخامات پر فروخت ہوتی ہیں ان مخامات پر حجوم کرونا کے پھیلاؤں کا سبب بن سکتے ہیں اس لئے ان کو روکنے اقدامات ناگذیر ہیں